اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اماموں کے امام حضرت امام بن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص خواب کے اندر آڑو کھائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا آدمی بیمار ہوگا اگر موسم پہ آڑو کھایا ہے تو یہ تھوڑا غم ملنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے آڑو کو دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا آدمی کسی نئے کام کی شروعات کرے گا اور مال و دولت حاصل کرنے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے موسم پہ میٹھا آڑو کھایا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے آدمی کو مال و دولت حاصل ہوگا اس کی تمام پریشانیاں دور ہوگی اور آرام و رات ملنے کی علامت ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کے اندر آڑو کا دیکھنا یا کھانا اس کی پانچ تعبیریں ہیں نمبر ایک شادی ہونا نمبر دو لڑکا پیدا ہونا نمبر تین بیماری نمبر چار مال و دولت کا حاصل ہونا نمبر پانچ مسافر کو مال و دولت حاصل ہونے کی علامت خواب کے اندر آڑو کا درخت دیکھنا یہ تمام پریشانیوں کے دور ہونے دلی مقاصد کے پورا ہونے رنج و غم کے دور ہونے اور آرام و رات ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر آڑو کا درخت سوکھا ہوا اور خوشک دیکھنا یہ پریشانی کے آنے اس تو مرتبہ کے کام ہونے کاروبار میں کمی ہونے سہب خواب کے بیمار ہونے کرزدار ہونے اور کسی غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی شخص آڑو کے درخت سے آڑو توڑے تو یہ رنج و غم کے دور ہونے دلی مقاصد کے پورا ہونے لڑکی پیدا ہونے کاروبار کے پڑھنے اور کسی مقصد میں کامیاب ہونے کی نشانی ہے آڑو کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ